موسیقی پاسٹر فاکر صاحب وہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہماری خاتون ہے سمیرہ ناس جن کا نام ہے وہ یہاں پہ آج آئے ہیں کیونکہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کو آج وہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں وہاں پہ ایک بستی ہے سردار کلونی اور اس کے ساتھ اسی کے اندر ایک اور بستی ہے مزدور کلونی اور یہ وہاں کے رہائشی ہیں اور تھوڑے دن پہلے ان کے گھروں کو وہاں پہ مسمار کیا گیا ڈیمولیش کیا گیا اور ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا یہ سی ٹی ڈی کی جو محکمہ ہے اس کے طرف سے تو آج وہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ وہ اپنے آواز کو اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں ان کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیسے ہوا اور کیوں وہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے جو ہماری آواز ہے اس کو بہتر طور پر ہمارے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے سر میں آپ لوگوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں اسلام صاحب سے بات کروں میں بات کرنا چاہوں گا پاسٹر فاکست صاحب سے کیونکہ سر آپ ہربنسپورا کے رہائشی ہیں اور جو مزدور کالونی ہے وہاں پہ آپ نے جیسے بتایا ہمیں کہ کافی عرصہ سے رہ رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر یہ سارا واقعہ ہوا کیسے اور کیوں آپ لوگوں کے گھروں کو وہاں پہ ڈیمولیش کیا گیا جی میرا نام پاسٹر فاکست ہے میں محلہ سردار کنی کے رہائشی ہوں اور ٹی ڈی سی جو میکمہ ہے اس نے رات کو آ کر ہمارے پچیس تیس لوگ جو کو پکڑا ہے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو مالکانہ حقوق ملے گا اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کر اور بلسپورا تھانے میں بند کر دیا اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ کہتے تھے بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کے لوگ جائیں وہ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے آپ بے فکر ہو کر اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ہم اس فکر میں ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا کس لیا ہے کوئی انہوں نے جرم کیا ہے کیسا جرم کیا ہے کیا یہ اپنے گھروں میں سوئے یہ جرم ہے اور انہوں نے پکڑ کر پھر رات کو ادھر 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 انہیں کہیں بگوان پڑا تھانا میں تو کبھی اور کہیں بند کر دیا اور ہمیں یہی گمراہ کرتے رہے ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں تو ہم ایسی رات ساری ان کے پیچھے باگتے رہے ہیں اور دن صبح ہوتے ہی انہوں نے ہمارے باری مشینوں کے ساتھ ہمارے گھروں پر اٹیک کیا ہے یہ کب کا واقعہ ہے جب آپ کے گھروں کو مسمار کیا ہے ہفتے کی بات ہے تو انہوں نے ہفتے کے دن ہمیں صبح آٹھ بجے باری مشینوں کے ساتھ انہوں نے آ کر ہمارے گھروں پر حملہ کیا ہے اور ہم ان کو کہتے رہے تھے بھی ہمارا گناہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ آگے سے پیچھے ہٹ جائیں ہمیں گورنمنٹ سے حکم ملایا ہے کہ آپ کے گھر گرانے کا تو ہم نے بڑی اپیل کیا ہے کہ ہم تو پچیس تیس سال سے یہاں پر رہتے ہیں اور ہم نے یہاں پر چرچ بنایا ہوا ہے اور ہم نے تو خریدی ہوئی جگہ ہے ہم نے کوئی اس پر قبضہ تھوڑی کیا ہے ہم تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ جگہ کی ادا کر کے اپنے اپنے گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے چرچ بھی بنایا ہوا ہے اور انہوں نے آ کر جو سارے گھر گرائے ہیں اور پیچھے سے ہمارے چرچ کو انہوں نے گرائے شہید کیا ہے آگے ہم بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے پیچھے سے آ کر ہمارے چرچ کو شہید کیا ہے اور ان میں کتاب مقدس انجیل مقدس پڑی ہوئی تھی انہوں نے بڑی بدھومتی کی ہے ہمارے کلام کی اور ہم تو انصاف کے منتظر ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے آپ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ بھی وہیں کی رہائشی ہیں اور کیوں آپ کے گھروں کو جو ہے وہ توڑا گیا اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھیگر کیا گیا ہے جی میں بھی ادھر کی رہائشی ہوں تو ادھر جو ہے نا کام ایسی ہوا ہے کہ سوے رات کو لوگ سو نہیں سکے کہ ہمارے جو سربراہ ہیں ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں تو ادھر انہوں نے سیٹیڈی والوں نے یہ شو کیا ہے کہ جی ادھر افغانی ہے لیکن ادھر انکوائری کی جائے کہ ادھر کوئی بھی ایک بھی افغانی نہیں ہے تو پچیس سال سے تیس سال سے کوئی پینتیس سال سے بیٹھا ہوا ہے تو کسی کا کوئی غریب اتنے لوگ ہیں کہ اپنا دن کو دیاری کرتے ہیں رات کو کھانا پکاتے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے سمان نکالنے کا موقع تک نہیں دیا سب سمان بھی مسمار کر دیا اس میں ہر مذہب کی کتابیں بھی تھی انجیل پاک بھی تھی چرچ بھی تھا سب کچھ انہوں نے مسمار کر دیا تو زیادہ آبادی جو ہے کرسچن بیچارے بہت ہی محنت مزدور طبقہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پچھلے پچیس تیس سال سے یا آپ ہی وہاں پہ پہ پینتیس سال سے رہ 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 ہیں تو آپ کے پاس کوئی نا کوئی تو ثبوت ہو گا وہاں پہ رہ رہ رہی ہیں جی ادھر جن سے ہم نے خرید دی ہیں جگہ سٹام ہے سب کے پاس ظاہریا گورنمنٹ نے جو میٹر اللہ آؤڈ کی ہے سب کچھ کی ہے اب وہ پٹواری جو ہیں وہ میٹر لے کے ساتھ آئے ہیں وہ انہیں واپٹہ والوں کو میٹر بھی اتار کے لے گئے ہیں کھمبے بھی اتار کے لے گئے ہیں ہر طرح سے انہوں نے گریبوں کو لوٹا جیسے وہ لوٹ سکتے تھے ویسے ہی انہوں نے گریبوں کو لوٹا اچھا آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو کیس ہے ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ وہاں پہ بقاعدہ طور پر ایک سروے بھی ہوا ہے تو سروے ہونے کے باوجود کوئی آپ کو لیگل نوٹس دیا گیا ہو یا مطلب آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پہلے سے آ کے آپ کو اگاہ کیا گیا ہو کہ ہم آپ کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں یا ڈیمولیش کر رہے ہیں تو اس طرح کا کوئی نوٹس آپ کو ملا ہو کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا بس آئے ہیں وہ جو میڈم آئی تھی وہ یہی کہتی رہے ہیں کہ ہم نہیں گراتے ہم نہیں گراتے بس انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کٹھا کرنا ہے تو ہم جو ہے نا جتنی زمین ہم نے ریکوائر کر لیا ہے ہم نہیں گراتے لیکن اب دو بجے تقریباً ڈیر بجے انہوں نے ساری عبادی خالی کی ہے کہ جی آپ ایک لوگ جگہ پہ کٹھے ہو جائیں صرف ہم جو اینا گرائیں گے نہیں تو ہم ڈیٹا کٹھا کریں گے تو ہم نہیں گراتے آپ کے گھروں کو تو جب سب بائی رومے ہیں سمان اندر تھے بعد میں انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ایوی مشینری لگا کے انہوں نے گھر گرانے شروع کر دیا اتنی نفری تھی پولیس کی ساتھ کہ غریب آدمی جو بھی آگے ہوتا تھا یا روتا تھا انہیں کہتے تھے آواز نہ نکلے آپ کی ڈنڈے مارتے تھے سوٹیاں مارتے تھے لیڈیز پولیس کی دو بسیں ساتھ تھی دو بسیں جو آئیں وہ مرد تھے بہت ہی زیادہ یہ نفریلے کی آئے ہوئے تھے آپ لوگوں نے یہ سارا کیس یہاں پہ بیان کیا ہے کیونکہ آپ لوگ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیز کو فیس کر دیں تو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا اسلام صاحب سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ انسانی اکو کے علم بردار ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ اس پہ بات چیت بھی کرتے ہیں خاص کر کے جہاں پہ مسیحوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اسلام صاحب سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو ہربنسپورہ کا علاقہ ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو رہائشی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ بغیر کسی نوٹس کے بغیر ان کو اگاہ کی ہوئے اس طرح کا مطبقام کرنا اس طرح کی کاروائی کرنا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی اسلامتی ہو میں بہت مشغور ہوں نیشنل ٹی وی کا خاص طور پر آپ کے پروگرام کیونکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے بہت سارے ایشوز جو ہیں اس میں عقلیتوں کو پس ماندہ لوگوں کو جو ہیں ان کی حقوق مل جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سردار کلونی کہ محلقہ جو مزدور کلونی ہے لیبر کلونی جسے گرا دیا گیا جس میں چرچ جو ہے وہ بھی شہید کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمیشہ سرکار کی پالسی رہی ہے انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک جہاں چالیس لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر کچھی عبادی ڈکریر کی جائے گی انہیں مال کا نحقوق دیا جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کے لیے بہت ضروری ہے کسی پرجیکٹ کے لیے اگر وہ مقصود ہوئی ہے تو حکومت ہمیشہ اس کا متبادل جو ہے اپنے سیٹیزن کو شہریوں کو دیتی ہے تاکہ انہیں جو ہے وہ رہنے میں چونکہ ہمیں یہ ریاست کی بیسے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ بنیادی سہولیات یعنی رہنے کے لیے گھر پینے کے لیے ساپ پانی تعلیم صحت یہ سب کچھ سرکار کی ذمہ داری ہے اب دیکھیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس آبادی کے ڈمالش ہونے کے تعلق سے تو وہاں پر خواتین بتا رہی ہیں کہ دیکھیں ہمارا چرچ سیل کر دیا ہے ساری آبادی گرا دیا ہے اور اس چرچ کو سیل کر دیا ہے اور اس چرچ کو وہ اس کا تعلیٰ جو ہے وہ سیل کھولنے کے لیے بار بار اتجاج کر رہی ہیں اس کا مطلب ہوا کہ پہلے آبادی کو گرایا گیا اور چرچ کو مفوض کر لیا گیا پھر کسی ایسی قوت نے انہیں یہ باور کروایا ہے کہ آپ توڑ دیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے ابھی تو جڑا والا میں جو ہمارے چرچ جلائے گئے ان کے متعلق جو ہمارے دل میں غم ہے وہ کم نہیں ہوا دن دہارے تیس سے زیادہ چرچ جلائے گئے اب جو ہے وہ سردار کلونی میں ایک پرانا چرچ جو پچیس تیس سال سے وہاں پر چرچ تمیر ہوا ہے لوگ عبادت کرتے ہیں اسے بلڈوز کر کے شہید کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے سی ٹی ڈی جو ڈپائٹمنٹ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں وہ جو ہے وہ بڑے اچھے جذبے کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن یہ کام تو کسی مطلب صورت قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی اردارہ ایک سائٹ پہ کرمانیاں دے رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ وہ مسیحوں کے چرچ یا مسلم یا کرسٹین کوئی عبادی جو ہے اسے وہ گھرا دے اس لیے کہ میں نے یہاں پر اپنا دفتر جو ہے اسے وسیع کرنا ہے سی ٹی ٹی کے پاس دفتر ہونا چاہیے بہت بڑا ہونا چاہیے جتنا ان کے پاس رکبہ ہے اسے زیادہ اور ہونا چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سی ٹی ٹی سے پہلے کہ لوگ جو وہاں پر عباد ہیں ان کو کیوں اٹھایا گیا ان کو کیوں بلڈوز کیا گیا پھر اس میں خدا کا گھر چرچ جو ہے اسے کیوں کر بلڈوز کر دیا گیا جبکہ وہ خواتین وہاں کہہ رہی ہیں کہ یہ چرچ جو ہے اس کی سیل کھولیں ہم نے جا کر اندر عبادت کرنی ہے لیکن وہاں پر مجھے خبر ملی ہے کہ خواتین پر تشدد کیا گیا ہے وہاں پر مردوں پر تشدد کیا گیا اگر کوئی ویڈیو بنانے کے لیے آگے بڑھا ہے انہوں نے اس کے موبائل چھین لیے اور اسے خوب دھلائی کی ہے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے یعنی ایک ایشو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فانی ہیں یہاں سے نکال نہ چاہتے ہیں اب افغانستان سے آیا ہوا وہاں پر کوئی ایک بشر نہیں ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں جنہوں نے وہ زمین جو ہے وہ خرید دی ہے بے شک وہ یعنی ریجسٹریاں نہیں کروا سکے بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کی زمین ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کی زمین پر کچھی آبادیاں بہت سی بنے ہوئی ہیں اور بہت سی آگے بھی بنے گی اگر وہاں پر کوئی مجبوری آ جائے تو اس کا متبادل حل جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے سرکار ہمیشہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے تاکہ وہاں پر وہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ جو ہے انہیں سیٹل کر دیا سر یہاں پہ یہ بتا رہے تھے ابھی پاسٹر صاحب پروگرام سے پہلے کہ ان کے پاس بقاعدہ طور پر ایک سروی ریپورٹ بھی ہے جو وہاں پہ کی گئی وساطت سے نیشنل ٹی وی کی وساطت سے یہ دکھانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ یہ تین پٹواری ہیں ایک لڈی اے کا پٹواری ہے اور دو ریمنیوں والے ہیں مختلف حلقوں کے ان کی ڈیوٹی لگی کہ وہ وہاں پر جا کر اس بات کی تصدیق کریں کتنے لوگ رہ رہے ہیں کس کے پاس کتنی زمین ہے اور آ کر انہوں نے بقیدہ ایک سروے رپورٹ یعنی کچھی عبادی ڈکلیر کرنے سے پہلے یہ لکھا ہے با مطابق سروے رپورٹ کچھی عبادی رسول پورا موزہ ہربنس پورا تصیل کینٹ کچھی عبادی رسول پورا واقع موزہ ہربنس پورا تصیل کینٹ میں ایک سو پینتی گھروں پر مشتمل ہے اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں اب چاہیے تھا کہ گورنمنٹ انہیں نوٹس دیتی انہیں ان سے مذاکرات کرتی اگر زمین یہ بہت ضروری گورنمنٹ کو چاہیے تھی تو اس کے متبادل جو ہے لوگوں کو لیکن سی ٹی ڈی نے یہ جو کیا یہ مکمل طور پر غیر آئینی غیر قانونی اور غیر جمہوری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو دوسروں کو برداشت کریں سی ٹی ڈی کو چاہیے تھا کہ اس کا پہلے گورنمنٹ کو کہہ کر سرکار کو یہ مطلب کرتے کہ وہ ان لوگوں کو متبادل جگہ دیتے پھر انہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ ایک اور بھی ان کی اپلیکیشن تھی جو انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو دی اور جس کا ڈائیری نمبر جو جو انہوں نے مطلب 2019 میں دی اور اس کے علاوہ ایک اور اپلیکیشن ہے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب لاہور کو دی گئی جس کا ڈائیری نمبر وہ 88 ترونجا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اپلیکیشن ہے جو 2020 میں اسی شالہ مار اس کو بھی انہوں نے دی جس کا ڈائیری نمبر ہے وہ ہے 20 8 تو یہ ساری جو اپلیکیشن ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اتنی اپلیکیشن دینے کے باوجود یا جگہ کے لیے انہوں نے رکم بھی دی اور شاید انہوں نے سٹام پیپر جیسے بھی آپ نے کہا انہیں کے بقول کے رجسٹریہ نہیں کروا سکے لیکن کم اس سٹام پیپر تو ہوں گے ان کے پاس تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ساری ساری آبادی جو ہے وہ پیسے دے کر خریداری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اب اگر وہ ریاست اس بات کے بارے میں چان بین کرے تو یقیناً یہ بات کھل جائے گی کہ یہ زمین کیوں فروخت ہوئی اچھا اب فروخت ہو گئی فروخت ہونے کے بعد گورنمنٹ کا رقبہ ہے اور چاہیے تھا کہ ان کو مالکہ نہ حقوق دیے جاتے اگر وہاں پر ہمارا سی ٹی ڈی کا عدارہ ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ گردو نوا میں عبادی گنجان جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو ان لوگوں کو کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ وہاں پر ایم پی اے ایم این اے افسوس ناک عمل تو یہ ہے ان کی عبادی گرادی گئی ہے کوئی کانسلر کوئی چیئرمن یونین کانسل کوئی ایم پی ایم این اے کسی نے جا کر ان کو پوچھا تک نہیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اگر اقلیتوں کے پاس سیلیکشن کی بجائے الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق ہوتا تو آج جو پادری صاحب بے یار و مددگار پھر رہے تھے ان کے گھر چرچ سب کچھ گرا دیا گیا یہ نہ ہوتا جس دن آبادی گرائی جانے سے قبل ہی ہمارے ایم پی اے ایم این اے جو ہمارے ووڈ سے منتخب ہوتے وہ جا کر وہاں فائٹ کرتے اور ان کا حقوق جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ انہیں دلاتے سر یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ لوگ آپ کے پاس پاکستان مسیحہ ملد پارٹی کے پاس آئے ہیں تو پاکستان مسیحہ ملد پارٹی جو ہے کورم جو ہے وہاں پر جا کر ان کے لیے آواز بلند کریں گے ہر دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پوری کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے ان کا حق ملے ان کا سر چھپانے کے لیے جو ہے وہ انہیں جگہ ملے اور جن لوگوں نے چرچ کی اور چرچ میں موجود جو بائبل مقدس اور دوسری پاک کتابیں تھی ان کی بے حرمتی کی ہے ان کے خلاف کاروائی کیجئے جی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتچیت کو سنا اور اسلام صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی مزدور کالونی کے لوگوں کے ساتھ ہے اور پاسٹر رفاقت کے ساتھ ہیں جو میڈو ہیں سمیرہ ناز ان کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی بھی وہاں کے لوگ ہیں جو رہائشی ہیں ہم ان کے ساتھ کرے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو ان کا حق ہے وہ ان کو دلا سکے ہم اداروں کے خلاف تو نہیں جا سکتے کیونکہ ادارے جو ہیں وہ اپنی کاروائی کرتے رہیں گے تو بھی اگر ہمیں اس کے متبادل اگر کوئی جگہ ہمیں دی جائے تو ہم بھی اپنے گھر بنا کے وہاں تو ضرور کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس شیئر کیا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر طور پر جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو ہماری گارمنٹ کے سامنے لاز سکے تاکہ ہمارے لوگوں کا مداوہ ہو سکے اور ہمارے لوگ پاکستان میں خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیرو کے اجازت خدا حافظ